مستحق لوگوں اور ایسے گھر جن کے اندر قربانی نہیں ہے وہاں تاقید کی خوشیاں گوشت کی طورت میں پہنچائی جائیں اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات قدارا اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات قدارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج وائسو پنجاب کی ٹیم موجود ہے پنجاب کے سائی ورلڈ ڈیویزن کے اندر یہاں پر ہمیں ایک انوکھا پروگرام نظر آیا ہے جماعت اسلامی کے ایک مقامی رہنمہ طیب محمود بلوج صاحب ان کی طرف سے ایک قربان پروڈیکٹ کے نام سے ایک پروگرام کیا جا رہا ہے جس کے تحت ان کا عظم یہ ہے کہ وہ تین ہزار سے زیادہ گھرانوں میں عید کا گوشت پہنچائیں گے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں اس پروگرام کی مزید ڈیٹیل پوچھتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کے تحت آپ کے کتنے علاقے کے لوگ مستفید ہوں گے اور اس کی ڈیٹیل مزید کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بائیس اور پنجاب پروگرام والے دوستوں کا مشکور ہوں جو ہے ہمارے اس پروگرام کے اوک کور کرنے کے لیے اور ہماری حوصلہ فضائی کے لیے دوسری آپ کے سوال کے متبابت میں گزارش کرتا چلوں کہ جناب سراجل حق کے حکم پر پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ اس کام کو لے کے چلے ہیں کہ مستحق لوگوں اور ایسے گھر جن کے اندر قربانی نہیں ہے وہاں تاقید کی خوشیاں گوشت کی طورت میں پہنچائی جائیں اسی سلسلے میں جیسا کہ ہم یہ ہماری روایت ہے ہم پچیس تیس سال سے اس کام کو کر رہے ہیں گزارشتہ پانچ سال سو بڑے پیمانے سے کرتے ہیں الحمدللہ پہلے دن ہم نے چوبیس بڑے جانور زبادیے کیے ہیں دوسرے دن پچاس کیے ہیں آج بھی انشاءاللہ پچیس بڑے جانور زبادیے تمام جماعت اسلامی یوت کی ٹیم ہے جماعت اسلامی لیبر کی ٹیم ہے جماعت اسلامی کسان ونگ کی ٹیم ہے اور اسلامی جمعی طلبہ کے لوگ ہیں جو پوری جانفشانی کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں چھوڑ کر مستحقین اور غربہ تک ان کے تاگوشت پہنچانے کے لیے صبح سے لے کے شان و شم تک خون آلودوں کپڑوں کے ساتھ پسینے میں شرابور اپنے قائد کی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس عظم کے ساتھ موجود ہیں کہ ان سب یونین کانسلوں کے اندر سائی وال کی ہے کہ ہم تین ہزار سے زیادہ اور الحمدللہ اب تک تقریبا ہم چھتی سو تھرٹی سکس ہنڈر گھروں تک گوشت پہنچانے میں کامجاب ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے زیبا کا کام بھی ہو رہا ہے گوشت کی کٹنگ کا ہو رہا ہے ادھر ہمارا ڈسٹیبیوشن اور پیکنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے یہ ساتھ ساتھ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے ایک اور سوال میں آپ سے زمینی کرنا چاہوں گا جیسے کہ عید کی دنوں میں روٹین یہ ہوتی ہے آپ چکے ایک سیاسی کارکن ہے سیاسی لیڈر بھی ہیں تو عید کی دنوں میں روٹین یہ ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ عید ٹائم گزارنا ہے دوستوں کے ساتھ ملنا ہے مہمان آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے میں نے کل سے نوٹس کیا اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ پسینے کے اندر شراب ہو رہا ہے ابھی بھی آپ پسینے کے اندر شراب ہو رہا ہے اس گرمی میں کھڑے ہیں کام کی نگرانی کر رہے ہیں تو وہ کیا موٹیویشن ہے جو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے اپنا جو ٹائم ہے جو عید کے یہ تین روز ہوتے ہیں ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹائم فیملی اور دوستوں کے ساتھ پینٹ کیا رہے ہیں لیکن آپ عوام کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ یہ سیاست کو کون سا کلچر دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس مرشد کا جاماننے والا ہوں جسے لوگ سید ابولالہ محدودی کے نام سے یاد کرتے ہیں مولانا سید ابولالہ محدودی کو ان کی زندگی کے اندر کسی صحافی نے آپ جیسے دوست نے سوال کیا کہ مولانا آپ کے بچے ہیں ان کو بھی کوئی ٹائم دیتے ہیں مولانا نے کہا کہ میں نے اپنے پورے معاشرے کے نوجوانوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے اب میں نے معاشرے کی تعمیر کا کام کرنا ہے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے آپ نے چھے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو معاشرے کے بچوں کو کون دیکھے گا ہم نے اون کر لیا ہے اس پورے معاشرے کو سراج الحق کے قیادت میں اس پورے معاشرے کے اندر جو فیملیاں موجود ہیں جو دکھوں کے اندر مسام موجود ہیں جیسے کہ ہم پیچھے فلیکس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پی پی ایک سو ستانوی کی طرف سے جو ہے وہ جماعت اسلامی نے امیدوار نامزد کیا ہے آپ کے مقابلے کے اندر جو امیدوار ہے ملک ندیم کامران وہ گزشتہ تین الیکشن کنزیکٹی وین کرتے ہوئے ہیں تو آپ کیا منشوب صاحب والا کی عوام کے لیے لے کے ہیں اور ایک تو آپ نے یہ بڑی پرابلم کر دیا سیاستدانوں کے لیے کہ آپ جو ہے عید کے دن جو ہے تینوں آپ نے عوام کی خدمت کے اندر کزارے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کا ایک پمفلٹ دیکھا ہے جو بھی آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ ویلچیئر بھی تقسیم کرتے ہیں رمضان شریف کے اندر لوگوں کے اندر راشن بھی تقسیم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اپنی سائے جگہ پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا ضرور کیا آپ کے پاس ایک علیدہ منشور ہے ساہی وال کی عوام کے لیے ساہی وال کے نوجوانوں کے لیے جو آپ ایک تین مرتبہ لگتار جیتنے والے کینڈڈ کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت سوال کیا ایشفیق صاحب آپ نے میں آپ کے علم کے لیے بتاتا چلوں ساہی وال کے اندر ساہی وال کو ایک صاف سترا شہر بنانا ہے صاف ستری شڑکوں والا شہر بنانا ہے آئی ٹی کی یونیورسٹی یہاں لے کے آنی ہے خواتین کی علیدہ یونیورسٹی یہاں لے کے آنی ہے خواتین کا علیدہ میڈیکل کالج لے کے آنا ہے اور اس طرح کی تمام سہولتیں ساہی وال کے لوگوں تک پہنچانے کا جماعت اسلامی ساہی وال کی قیادت نظم کیا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ مانا کہ اس چمن کو ہم نہ گلزار کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم ہماری خدمت ہماری ڈیووشن ہماری قربانی اس قوم کے سامنے موجود ہے اور ہم پیش کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے معاملات کو میں اپنے والد صاحب کی زندگی کو اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے معاملات کو قوم کے سامنے رکھتا ہوں اور مقابلے میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر آپ کو کرپشن کے اندر لتھڑے ہوئے غریبوں کا خون چوس چوس کر اور سرکاری زمینوں پر قبضے کرنے والے اور کبھی کسی جماعت اور کبھی کسی جماعت کے اندر موجود ہوں گے لیکن ادھر جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ کو بیداغ اور شاندار اور پڑے لکھے لوگ اور عملی طور کر فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگ ملیں گے ہماری تاریخ اس علاقے کے اندر موجود ہے اس شہر کے اندر موجود ہے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں بھی پرکھیں اپنے ہمارے بزرگوں کو پرکھیں ہمارے کیے ہوئے کاموں کا کمپیریزن کریں اور پھر ترازو لگا کر جو ہمارا انتخاب انچان ہے پھر ترازو لگا کر دیانتداری اور حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کر کے اپنی مہر انشاءاللہ تعالی آپ جب دیانتداری اور یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی مہر انشاءاللہ ترازو کے پر تین ہزار سے زیادہ گھرانوں کے اندر گوست پہنچائیں گے اس کے علاوہ یہ ویلچیز کی تقسیم کا کام کرتے ہیں یہ راشن کی تقسیم کا کام کرتے ہیں بیوہ اور جتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں تو سائیوال میں خدمت کے حوالے سے ناظرین ایک بہت بڑا نام ہے طیب محمود بلوج صاحب ہمارا عزاز کے وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پروگرام کی جس کے لئے ہم آج سپیشل تشریف لائے ہیں جس کے لئے انہوں نے ہمیں سپیشل ٹائم دیا ہے اس پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کوئی عید کے موقع پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے عوام مناس اور غریب عوام کے لئے جو ہے وہ اپنا چین اور سکون تباہ کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں جی انشاءاللہ ہم بہت جان ملیں گے سائیوال کے اندر ایک نئے پروگرام شاہل